گوڈ مارننگ ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آر سیکنڈ ویڈیو آف این انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنڈ آپ تمام طلبہ و طالبات کا استقبال ہے یہ دوسرا ویڈیو ہے این انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنڈ اس کو ہم آج دوبارہ آگے کی طرف اس کا متعلق کرنے کی کوشش کریں گے آج جب میں نے چھت کی طرف سے جب کلب ہاؤس کا چھت ہے اس کے اوپر کی طرف نوزر دوڑائی تو مجھے ایک بہت خوفناک منظر نظر آیا ہوریبل خوفناک دہلا دینے والا ایک بہت بڑا نر لنگور اپرینٹلی دی لیڈر آف ایٹس گروپ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس گروہ کا بندروں کے لنگور کے گروہ کا لیڈر ہے وہ اس نے ایک لنگور کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور مرسلسلی بے رحمی سے بائٹنگ کٹ رہا تھا وہ اس کا پورا ارادہ تھا یقینی ارادہ تھا یقینی کہ وہ اسے قتل کر دے گا مار دے گا دا ہیلپ لیس مدر آف دا بی بی ایڈر لیسر ممبر آف دا لنگور گروپ وائر سکیٹرڈ آف دا بیلڈنگس نیر بائی واشنگ دا بی بی بینگ کلڈ دا ہیلپ لیس بے مدد بے مدد ماں جو اس بی بی لنگور کی تھی اس لنگور کے بچے کی تھی اور دوسرے جو کم خوت ممبر تھے اس لنگور کے گروہ کی وائر سکیٹرڈ سکیٹرڈ پھیل جانا وہ پھیل گئے تھے اندھا روف چھتوں پر آف دا بیلڈنگس جو خریبی امارتے تھے نیر بائی واشنگ دا بی بی بینگ کلڈ اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کو کیسے ختل کیا جا رہا ہے اور میں نے یاد کیا کہ یہ ایک خوفناک روایت ہے ٹیریبل خوفناک کسٹم روایت اندھا اینیول کلان یعنی جانوروں کے کمبے میں کلان کمبہ خاندان بہت بڑا خاندان اکارڈنگ ٹو ویچ جس کے مطابق ایک صاحب اختیدار جو نر ہوتا تھا ڈامینٹ یعنی ڈامینٹ کرنے والا صاحب اختیدار جس کا پورے اپنے کلان پر اپنے کمبے پر حکم چلتا ہو یویولی ڈاز ناٹ آلو اندھر میل بیبی اور وہ یقینی طور پر دوسرے کسی نر بچے کو اور اڈلڈ یا جوان کو تو سروائیب ویدن اٹس گروپ زندہ نہیں رہنے دیتا سروائیب باقی رہنا تو لیو اینڈ ایکسسٹ ویڈاوٹ لوزنگ اینی ٹائم وقت برباد نہ کرتے ہوئی آئی گیدرڈا سٹاوٹ سٹک میں نے ایک مضبوط لکڑی حاصل کی سٹاوٹ یعنی مضبوط سٹک یہ چھڑی چھڑ یا لکڑی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ان ون ہینڈ ایک ہاتھ میں ان ہرلڈ اپیس آف سٹون ایڈ دا مراؤڈنگ لنگور اور میں نے ہرلڈ پھیکنا شروع کیا ہرل کے معنی ہوتے ہیں پھیکنا ان ہرلڈ اپیس آف سٹون ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر پھیکا ایڈ دا مراؤڈنگ لنگور مراؤڈنگ سرچنگ فار سمتھنگ to steal or attack مراؤڈنگ یعنی intent to kill رکھنے والا لنگور مراد حملہ آور غارتگر دا لنگور was so infuriated that it hardly took any notice of my assault اور وہ لنگور جو ہے اتنا غصے میں infuriated بہت زیادہ غصے میں ہونا that it hardly took any notice کہ اس نے بہت ہی کم notice کیا تھا کہ میں اس پر حملہ کر رہا ہوں assault حملہ but then i started throwing more stones اس کے بعد میں نے بہت زیادہ پتھر اور پھیکنا اس کے پر شروع کر دیا the dogs on their part trace their pitch of cry اور کتوں نے اپنے طور پر زور زور سے بھوکنا شروع کر دیا تھا pitch of cry pitch یہ ایک قسم کی آواز کی لائے ہوتی ہے یعنی وہ کتنی تیز اور کتنی کمزور ہو سکتی ہے the changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters force the لنگور to drop the baby from the sloping roof over the veranda اور یہ بدلے ہوئے منظرنامے میں changed circumstances بدلا ہوا منظرنامہ and the sudden unexpected attack اور اچانک ہونے والا حملہ from unknown quarters جو نامعلوم جگہ سے ہو رہا تھا force the لنگور to drop the baby اس نے مجبور کر دیا force یعنی مجبور لنگور to drop the baby کہ وہ چھوڑ دے اس بچے کو from the sloping roof over یہ فسلن والا sloping جس پہ slope ہوتا ہے roof یعنی چھت over the veranda وہ جو برامدے پر جھکا ہوتا ہے ورانڈا برامدہ the baby was listless وہ جو لنگور کا بچہ تھا وہ listless تھا listless یعنی جس میں کوئی بھی طاقت نہیں تھی کم خوت تھا بے یار تھا without any energy and appeared to be dead اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مر چکا ہے as its body started to slide down جیسے ہی اس کے جسم اوپر سے فسلتے ہوئے نیچے آنے لگا slide down یہ two word فریز ہے نیچے کی طرف فسلنا the excitement of the pack of dogs grew manifold the excitement اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب کتوں نے دیکھا dogs grew manifold manifold یعنی بڑھ جانا more and more add the prospect of a good kill and meal prospect یعنی کہ مستقبل میں آنے والا کوئی فائدہ future benefit of a good kill کیوں ایک اچھا شکار ملے گا and meal اور ایک اچھا کھانا بھی keeping the dogs at bay with the stick کتوں کو اس بی بی لنگوڑ سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گیا چھڑی کی مدد سے stick یعنی چھڑی i managed to catch hold of the بی بی لنگوڑ's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof i managed to catch hold of the بی بی لنگوڑ's tail اور میں نے چھوٹے لنگوڑ کے بچے کی دم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا just as it tipped over the edge of the tiled roof جب وہ اس چھت سے نیچے کی طرف فسلت گرنے کے لئے آ رہا تھا کنارے پر edge یعنی کنارہ tiled roof tiled یعام طور پر کویلو اگرہ ہوتے ہیں پرانے زمانے میں ویسے ہی tiled خسم کے بھی چھت بنا کرتے تھے the baby appeared inert and lifeless inert powerless motionless جو بی بی لنگوڑ تھا ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل inert ہے یعنی کوئی خوت نہیں ہے lifeless یعنی وہ زندگی سے محروم ہے مر چکا ہے it was indeed a male baby اور مجھے جو یقین تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ وہ ایک یقینی طور پر نر بچہ تھا by this time my parents and sisters had come out on to the ورانڈا and were witnessing my rescue operation اس وقت تک میرے والدین اور میری بہنیں وہ ورانڈے برامدے کے پاس آ چکے تھے and were witnessing اور وہ اس بات کی شاہد تھی my rescue operation جو میں بچاؤ کا کام کر رہا تھا some of my neighbors had also gathered in the distance کچھ ہمارے پڑوسی بھی خریب میں آ کر جمع ہو گئے تھے